سینکاکو دیپ کو لے کر چین کس طرح سے منمانی کرتا رہا ہے یہ سمجھئے چین اور جاپان سینکاکو دیپ کو لے کر آمنے سامنے ہیں ایست چائنا سی میں چین اور جاپان کے بیچ بھاری تناؤ ہے سینکاکو دیپ کے قریب پہنچے چین کے چار یودپود جس کے بعد جاپان کے ڈیفنس منسٹر نے چیتاونی دی چیتاونی دی کی چین باز آ جائے سینکاکو دیپ کو لے کر چین اور جاپان کے بیچ بھاری ویواد رہا ہے دونوں چین کیونکہ وہ جاپان کا ہے اور چین اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے چین اس پر اپنی آنکھیں گھڑائے بیٹھا رہتا ہے سنکاکو دیپ سمو ورشوں سے جاپان کے پرشاستنک شیدر کا حصہ ہے لیکن چین اس پر اپنا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ اس کی عادت ہے وستاروادی دوئیہ ہے اس کا اس کو بس قبضہ کرنا ہے کسی بھی دیش کی زمین پر انیس سو پیتالیس میں جاپان کے سنکاکو دیپ سمو پر امریکہ نے قبضہ کیا تھا اور انیس سو بہتر میں جب امریکہ نے قبضہ چھوڑا تو اس پر چین بھی اپنا دعویٰ کرنے لگا اور یہی سے بھی واد ہے لیکن میں اشنی سیواج صاحب آپ کے پاس آتا ہوں آپ کیونکہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے پھر جعوید گفاری کے پاس جائیں گے اشنی سیواج صاحب کیا یہ جو پاکستان کے لوگ یا ان کو لگتا ہے کہ چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور سے ان کے یہاں خوشحالی آئے گی انویسمنٹ آئے گا ذرا بتائیے سر یہ خوشحالی ہے یا یہ نرک کا راستہ ہے بلکل گورو نرک کا راستہ ہے یہ سمجھنا چاہیے 62 بلین ڈولر کا کرجہ لیا ہے چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور کے لیے چینی لنکا بھی ایسے ہی سوتا تھا ہمن ٹوٹا کے لیے برباد میں وہ پیسے نہیں دے پایا اور 99 ایئر کے لیے لیز دے دیا چین کو ہمن ٹوٹا اور یہ ہی ہوگا اس چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور اور گوادار پورٹ کا 115 بلین ڈولر کا کرجہ ہے پاکستان کے پاس اس کا ہی جو ہے فورن ریجاب 4.2 بلین ڈولر ہے پندرہ دن کا امپورٹ نہیں دے سکتی فورن ریجاب افغانستان سے بھی کم ہے ان کو چار بلین ڈولر چاہیے ہر سال لون انٹریس دینے کے لیے جو لون لے رکھا ہے اس کے بعد انفلیشن ریٹ اٹھارہ پرسنٹ ہے ان کی جو روپی ہے وہ ڈولر کے مقابلے چالیس پرسنٹ گر گیا لاز دو سال میں عمران کھانے کے آنے کے بعد انویسٹمنٹ جیرو ہے کوئی بینک ان کو لون نہیں دے رہا ہے نہ ایشیا ڈویلپنٹ بینک نہ ورلڈ بینک نہ اسلامیک بینک نہ یورپ یونین ایکسپ چین کے جو 1.5 بلین ڈولر دیا ہے سعودی ایرابیا اور یو اے ای نے اپنا پیسہ واپس مانگ لیا ہے سعودی نے جو دیا تھا ان کو 4 بلین ڈولر لسٹ ختم نہیں ہوگی لیکن تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو میں آتا ہوں سر آپ کے پاس لیکن ایک اور بڑی خبر ہے اور خبر پاکستان سے ہے گلگٹ کے دانیار میں عمران سرکار کے خلاف زوردار پردرشن دیکھنے کو مل رہا ہے آپ دیکھیں گا یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ پردرشن کیوں ہو رہا یہ ویروت کیوں ہو رہا ہی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی سیپیک سے جڑا ہوا ہے یہ پردرشن بھی چائنیز پروجیکٹ چائنہ پاکستان ایکانومک کوریڈور کے لیے گلگٹ میں لوگوں کے گھر اور دکان گرا دیے گئے اور یہ تصویریں ہیں آپ کے سامنے ثبوت آتکرمہ ہٹانے کے بہانے سڑک بنانے کا پلان گھر اور دکانے تباہ ہونے پر بھڑک گئے گلگٹ کے لوگ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دہشت گردوں کے اوپر آپریشن ہوتا ہے رات میں دکانداروں کے دکانے اور گھر کیوں گرا دی گئی رات میں اور یہ وہ گلگٹ بالٹستان ہے یہ وہ گلگٹ بالٹستان ہے جہاں پر ابھی الیکشن کرا امران خان نے زبردستی اور یہ وہ گلگٹ بالٹستان ہے جہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا وادے کرتے رہتے ہیں امران خان جعوید گفاری صاحب یہ وہی سیپیک ہے جس کے لیے آپ لوگ گلگٹ بالٹستان کے لوگوں کے گھر اور دکانے گرا رہے ہیں یہ آپ لوگ کر رہے ہیں گھر اوہ ایسا کچھ نہیں ہے یار وہ ہوگا اس کا چھوٹی موٹی کوئی دکان میں تنازہ ہوگا تو انہوں نے گرایا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ہم گرا رہے ہیں اور مسلسل گرائے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ گلگٹ بالٹستان میں کون جیتا ہے وہی وزیراعظم عمران خان کی پارٹی اس وقت وزیراعظم کون بن ہے وہی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی پارٹی کا بندہ بن ہے ایسا کچھ نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہم لوگ اس میں منفی ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے تو کم از کم سٹیٹ کا بندہ تو نہ جیتتا وہ جیتتے جو اپوزیشن میں تھے جو ازاد امیدوار میں وہاں پہ جیتتے وہاں پہ پوری ازادی سے الیکشن ہوا آپ نے بھی دیکھا ساری دنیا نے دیکھا بلکہ آپ کے تضام پہ ابزرور زیادہ تھے تاکہ وہاں سے کوئی منفی چیزیں نکال سکیں جیسے ایک دکان کی رئی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر اس کو بھی جگہ دے دی ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پر بہت امن ہے اور سکون سے وہ زندگی گزارے امن تو سامنے دیکھ رہا ہے امن تو سامنے دیکھ رہا ہے بلٹستان میں کتنا امن ہے پیوکے میں کتنا امن ہے